السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آیت نمبر بارہ اور تیرہ گشتہ اتوار اس سے پہلے والے اتوار وغیرہ میں اس کا ذکر ہوا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان آیت میں یہ آیت نمبر تیرہ میں رشاد فرما کہ دو جماعتیں جنہوں نے آپس میں جنگ کی اس میں تمہارے لئے نشانی ہیں نشانی قدرت ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تو ایک جماعت اس میں سے اللہ کی راہ میں جنگ کرتی اور دوسری جماعت کافر ہے اللہ کا انکار کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اپنی نصرت و حمایت اور تائید سے ان کی مدد فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر میں اس پر ہم نے جنگ بدر کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں عرص کی تھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی آیات میں جنگ بدر کا بیان آئے گا ہم نے یہی پر بیان کر دیا ہے جنگ بدر کو اب جہاں کہیں یعنی فرشتوں کے نزل کا بھی ذکر ہوگا اور بھی ساری باتیں مختلف آیات میں آئیں گے تو وہاں ہم اشارہ کر دیں گے کہ یہاں ذکر ہو چکا تو یہ آیت نمبر تیرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کو اللہ کی قدرت کی نشانی قرار دیا میں نے گزشتہ سے پہلے والے اتوار میں جنگ بدر کے تعلق سے بیان کیا کہ بھئی حتے یعنی سب سے پہلے میدان بدر میں مومنین کی جانب سے حتے علی حتے امیر حمزہ اور حتے عبیدہ ابن حارس نکلے تھے ادھر سے عطبہ شہبہ جو دونوں کے دونوں ربیہ کے بیٹے ہیں یہ دونوں آئے اور ولید ابن عطبہ جو عطبہ کا بیٹا ہے عطبہ شہبہ اور عطبہ کا بیٹا ولید ولید ابن عطبہ یہ تین آئے تھے اور تینوں میں جنگ ہوئی حتے عبیدہ ابن حارس بعد میں مقام سفرہ میں شہید بھی کر دئیے گئے کچھ باتیں ہیں جو ابھی یعنی میں آپ کو بتا دوں جنگ بدر ہی کے تعلق سے ہیں جنگ کی شروعات سے پہلے ابتدا ہونے سے پہلے جنگ بدر کے اگلے دن سرکان نے صحابہ سے مشورہ کیا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا صحابہ نے مشورہ دیا کہ بلکل ہم اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دست مبارک میں ایک چھڑی تھی اور آپ اس چھڑی کو لے کر میدانیں بدر میں نکلے اور آپ نے مختلف مقامات پر چند دائرے کھینچے لکی رہیں کھینچے یعنی گولڈ راؤنڈ ایسا بنا دیا لمبا اور آپ نے نشاندی فرمائی سرکار نے فرمائی یہاں کل ابو جہل مرے گا یہاں کل اتبا مرے گا یہاں کل شہبہ مرے گا یہاں امیہ ابن خلف مرے گا یہ نشان راؤنڈ بنا بنا کر سرکار نے اپنے صحابہ اکرام کو بتایا کہ کل یہ لوگ یہاں یہاں مریں گے اور پھر دوسرے دن جنگ ہوئی اس کے بعد جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ اکرام دیکھنے نکلے کہ چلیں سرکار نے فرمایا تھا کہ فنا وہاں مرے گا فنا وہاں مرے گا دائروں کو دیکھتے ہیں چلیں تو کہتے ہیں کہ جا کر دیکھا تو سرکار نے جہاں جہاں جس کے بارے میں فرمایا تھا وہ وہی پر مرا اسی جگہ پر مرا تو یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت کی نشانی اللہ نے اپنے محبوب کے علم غیب اتا فرمایا حالانکہ یہ کون کہاں مرے گا یہ ان پانچ علوم میں سے ہیں علوم خمسہ جنہیں کہا جاتا ہے علوم خمسہ یعنی پانچ علم جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان پانچ میں سے ایک یہ ہے کہ کون کہاں مرے گا ایو نفسین بی ارض تموت کوئی سرزمین میں آپ مروگے یعنی جگہ پر آپ کی موت ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا بھئی ہم یہاں بیٹھیں ہماری موت جہاں ہوگی موت ہمیں وہاں کھیج کر لے جائے گی بعد میں لوگ باتیں کرتے رہ جائے گی اگر وہاں نہیں گیا ہوتا تو اچھا ہوتا موت تو اس کو لے ہی جانی تھی جب موت آئی تھی اس لئے وہ بندہ پہنچا ہے بیسے ہی نہیں وہ پہنچا اس لئے موت آئی نہیں موت اس کو وہاں تک لے گئی ہے بعض میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ وہ وہاں نہیں گیا ہوتا تو بچے جاتا مرتا نہیں موت نہیں آتا نہیں موت اسے وہاں تک لے ہی گئی اور اس کو تو جانا ہی تھا ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے میں نے شاید اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بیان کیا حتی سلمان علیہ السلام تسلیم کے دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا حتی سلمان علیہ السلام کی ملک الموت سے بڑی اچھی دوستی تھی اور وہ ملک الموت جو ہیں آئے ملاقات کے لئے بیٹھے بات کر رہے تھے حتی سلمان علیہ السلام سے اب جو ہیں وہ بندہ قریب میں بیٹھا ہوا تھا اور ملک الموت کو دیکھ کر جو کہاں پر آئے تھا یعنی اسے پتا چلا بھئی یہ ملک الموت ہے حتی سلمان علیہ السلام کے دوست ملاقات کے لئے آئے ہیں اور پتا چلا کہ ملک الموت ہے تو اب یہ کہاں پر آئے لرہ ذرا ہے دیکھ ہی کر اس کو پسینیں چھوٹا ہیں حتی ملک الموت جو اس کو گھر رہے ہیں بات حتی سلمان سے کر رہے ہیں دیکھ اس کو رہے ہیں اس کو گھر کے دیکھ رہے ہیں بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور بات چل رہی ہے حتی سلمان علیہ السلام سے تو باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں اب جو اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو در لگا خطرہ تو نہیں خطرے کی گھنٹی لگ رہی ہے تو اس نے حتی سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کیا کہ حضور میری ایک تمنا ہے قابل کہ حضرت سلمان اسلام کی حکومت ہر چیز پر تھی آپ ہوا کو حکومت دیتے تو ہوا بھی چلتی برحال آپ نے ہوا کو حکومت دیا بھائی اس کو لے جا اے ہوا اسے اڑا کر لے جا ہندوستان میں اسے چھوڑ کر آ اب ہوا نے اس کو اڑایا ہوا میں اڑتا ہوا ہندوستان پہنچا اور جیسے ہندوستان میں پہنچا ملک الموت سامنے چل آ جا روح نکال لی اب روح نکال لی اور نکال کر پھر حتہ سلمان علیہ السلام کے سامنے آپ نے پوچھا کہ یعنی سب بات ختم ہوگے اب حتہ ملک الموت کہتے ہیں چلے میں چلتا ہوں جاتا ہوں تو حتہ سلمان نے کہا ٹھیک ہے لیکن ایک بات بتا کر جائیں یہ جو میرے قریب میں بندہ بیٹھا تھا نا پہلوں میں آپ اس کو بڑا گھور گھور کے دیکھ رہے تھے بچارہ در گیا بھاگ گیا اسے گھور کر دیکھ رہے تھے یعنی کیوں اسے دیکھ رہے تھے حتہ ملک الموت کہتے ہیں کہ اس کی موت آئی ہوئی تھی موت کا وقت قریب تھا اور لکھا یہ گیا تھا کہ اس کی موت ہندوستان میں ہونے والی ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو میں وہی دیکھ رہا تھا کہ بندہ یہاں بیٹھا یہ مرے گا کیسے ہندوستان میں اتنے میں اس نے خود ہی خواہش کر لی کہ مجھے ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے ہندوستان پہنچا دے ہاں تو میں خوش ہوں ہاں میں کہا یہ بات صحیح ہے بندہ خود ہی پہنچ رہا ہے اپنی جگہ پہنچ جا رہا ہے تو اب یہ خود اپنی جگہ پہنچا جیسے ہی وہ پہنچا میں پہنچ گیا میں نے روح نکالی پھر آزر ہو گیا تو موت بندے کو اس جگہ تک ضرور لے جاتی جہاں اسے مرنا ہے آپ نے جنگ بدر کے بارے میں اتوار میں آپ نے سنا مدشتہ تفسیر میں کہ امیہ ابن خلف آنا نہیں چاہتا تھا بحالت مجبوری ابو جہل نے زبردستی کی اور آیا اور وہ بھی کیا سوچ کر اپنی بیوی سے کہہ کر آیا تھا میں جاؤں گا تو نہیں میں سواری تیار رکھوں گا جب موقع ملے گا بھاگا ہوں گا اور ہر جگہ جہاں بھی پڑاؤ کیا تو رکتا وہیں پر سواری بھان کر رکتا انتظار کرتا لیکن پھر آنکھ لگ جاتی سب سوئیں اس سے پہلے خود سو جاتا بھئی ایک انتظار ہے کہ سب سو جائیں تو میں دینے سے چھڑک جاؤں لیکن اس سے پہلے تو معاملہ ختم ہو جاتا ایسے کرتے کرتے بدر تک پہنچ گیا یہ موت اسے بدر تک لے گئی ہے بدر تک پہنچا تو ابھی ابو جہل بھی بھئی پیغام آ گیا ابو سفیان کہا کہ اب واپس آ جاؤ جنگ کی ضرورت نہیں ہے قافلہ سے ہی سلامت پہنچ گیا تو آسان سی بات تھی نکل آتا واپس لیکن ابو جہل جو بڑے فارم میں تھا نہیں اب تو جوش میں کہہ رہا ہے کہ نہیں اب تو ہم بس ان کو مٹا کر ہی جائیں گے جنگ ختم ہی کرتے ہیں ہم ان کا یعنی جب مقابلہ آمنے سامنے ہوئی گئے تو اب ان کو ختم کر دیں تھوڑے سے تو ہیں یہ ابو جہل کی موت تھی جو اسے روک رہی تھی کہ بندے واپس مجھ جانا تجھے یہاں مرنا ہے یہ ابو جہل کی موت تو سرکار نے اگلے دن چھڑی سے نشان بنا کر فرما دیا یہاں ابو جہل مرے گا یہاں عطبہ مرے گا یہاں شہبہ مرے گا یہاں امیہ ابن خلف مرے گا یہاں فلا مرے گا کچھ لوگوں کی نام آپ نے بتا دیئے اور بعد میں جب دیکھا گیا تو وہیں پر مرے تھے یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جب صبح جنگ شروع ہونے والی تھی اس سے پہلے جو ہے صفحیں درست ہو رہی تھی ہمارے ہاں صفحیں نمازوں میں درست ہوتی ہے نا میں اعلان کرتا ہوں مطلب کیا اللہ کے رسول نے فرما کہ تم نمازوں میں صفحیں جب لگاؤں تو ایسے جیسے کہ لوہے کی دیوار ہو جیسے لوہے کی دیوار اب آپ ہمارے مقصد بھائی سے پوچھیں لوہے کی دیوار اگر بنائی جائے تو بیچ میں گیپ رہے گا یا نہیں رہے گا لوہے کی دیوار میں ایٹ کی دیوار بناو تو بیچ میں گیپ آ سکتا ہے لوہے کی دیوار ہو لوہا پگھلا کر اگر دیوار بنا دی جائے تو بیچ میں گیپ نہیں آئے گا جب تک کہ سراخ نہ کیا گیپ نہیں آئے گا تو کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم جب صفحیں لگاؤں نماز میں تو کیسی بیچ میں گیپ درار نہیں ہونی چاہیے اتنا سا بھی ایک انگلی کا بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے ایسے مل کر کھڑے رہو ایسا لگے کہ لوہے کی دیوار کھڑی ہے بیچ میں سے ہوا بھی نہ گزرنے پائے ایسی لوہے کی دیوار تو یہ ہیں سب وہ صفوف اپنی صفحوں کو سیدھی کر لو وطراز سو اور لوہوں کی دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ لوہے کی دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ میں جمعہ میں اعلان کرتا ہوں ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے اس کا کیا مطلب پتا نہیں ایک سوچتے ہوں گے میں نے سوچا تھا کہ کسی دن بیان کروں گا آج میں نے کر دیا ویسے ارادہ تھا جمعہ میں بیان کرنے کا لیکن آج بات آئی تو میں نے کہہ دیا تو یہ صفح درست ہو رہی تھی جنگ کے لیے ادھر کفان مکہ نے ابو جہل اور اطبہ جو سپاہ سالار تھا ان دونوں نے مل کر اپنی صفحوں کو درست کیا ادھر اللہ کے رسول اپنی صفح درست فرما رہے تھے مسلمانوں کو سرکار کے لیے پیچھے ایک عریش ایک چھپر بنایا گیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کھیت وغیرہ میں ایک چار بامبو لگا کر اوپر ایک چھپر بنا دیا جاتا تاکہ اوپر بیٹھ کر ہم سب نگرانی کر سکے دیکھ سکے تو یہ ایک چھپر اسے عریش کہتے ہیں وہ بنایا گیا تھا کہ سرکار وہاں بیٹھیں وہاں سے نظارہ کریں اور سرکار جو ہے سرکار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے حت و بکر صدیق جو ہے پوری رات آپ کی یعنی کہ اس عریش پر پہرا دیتے رہے کہ کوئی آنا جائے تھا پہرا دیتے رہے اور حت علی فرما کرتے تھے بعد میں حت علی فرما کرتے جانتو ہمیں سب سے بہادر کون تھا لوگ نے کہا علی آپ ہی ہوں گے کہا نہیں میں نہیں ابو بکر تھے پھر ان کی چند باتیں شمار کروائی حت علی نے کہ یہاں ابو بکر تھے وہاں ابو بکر تھے ان میں سے ایک یہ بھی بیان کیا کہ جب میدانِ بدر میں کفار ایک ہزار کا لشکر سامنے تھا اور حضور کی حفاظت کرنی تھی تو ابو بکر سب سے آگے تھے یہ بہادری تھی کہ آپ پہرا دے رہے تھے بہرحال تو اب جو ہے سرکان صفحے درست فرما رہے تھے ہے نا اور آپ کے ہاتھ پر ایک چھڑی تھی تو آپ یعنی کہ دیکھتے جا رہے تھے ہاں بھئی جس کی زیانی کوئی پیچھ اٹھو پیچھے تھوڑا سا یہ کرو وہ کرو صفحے درست کر رہے اس میں ایک صحابی رسول تھے حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی جان بجھ کر ہی آگے آئے ہوں گے صفحے تو سب لگ گئے صحیح سیدھی صفحے اب یہ تھوڑا سا آگے نکل گئے سرکان نے ان کے پیٹ پر چھڑی ماری اور ان کے پیٹ پر جو ہی یہاں پر کھلا پیٹ تھا چادر لپیٹے ہوں گے ایسا ہر ایک کے پاس کفلی بھی نہیں ہوتی تھی ہر ایک کے پاس کفلی بھی نہیں ہوتی تھی وہ چادر لپیٹتے تھے ایک چادر تہبن نیچے لپیٹ لی اور ایک چادر اوپر ڈال دی تو یہ پیٹ کھلا ہے تو سرکان نے ان کے پیٹ پر مارا چل پیچھے سرٹ تھوڑا صف میں تھوڑا آگے نکلے ہوئے ہیں تو پیچھے ماری چھڑی تو ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں مجھے بدلہ چاہیے سرکان نے فرما ٹھیک ہے لے لے بدلہ لے لے بدلہ تو ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا پیٹ تو کھلا ہوا تھا آپ کا تو کپڑا ڈھکا ہوا ہے میں تو کھلے پیٹ پر آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں سرکان نے کہا کوئی بات نہیں آپ نے چھڑی ان کو دی اور آپ نے کپڑا اٹھا لیا کہ ٹھیک ہے لے مار لے اب جیسے ہی کپڑا اٹھایا وہ سرکار سے لپڑ گئے سرکار کو بوسے دے رہے ہیں سرکار کے سینے کو پیٹ کو آپ نے بوسا دیا اور سرکار سے لپڑ گئے آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو تو ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اب یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہ آخری موقع ہے جنگ بدر میں میں شہید ہو جاؤں گا ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ میں جنگ بدر میں شہید کر دیا جاؤں گا تو میں چاہتا ہوں کہ جو آخری میرے بدن سے جو چیز مس ہونا وہ اللہ کے رسول کا جسم مقدس ہو میں نے یہ چاہا میرے دل نے چاہا کہ آخری بار میری موت سے پہلے جو چیز میرے جسم سے ٹچ ہو وہ سرکار کا جسم ہو آخری مرتبہ سرکار کے جسموں کو بوسا لے لو تاکہ یہی نجات کا ذریعہ ہو جائے ہمیں ہمیں اپنی عبادتوں پر بھروسہ ہو سکتا ہے ہماری نماز ہمیں بچائے گی اگر جہاد کریں تو ہم نے اتنی محنت کی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تلوار اٹھائی اپنی جان قربان کی ہم بخشے جائیں گے صحابہ کو بھئی پتا ہے نا کہ شہید ہو جاؤں گا اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں گا تو ایسے ہی بخشے ہوئے لیکن چاہتے ہیں کہ نجات ملے سرکار کے جسم اتھر سے مس ہونے سے تو انہوں نے سرکار کو لگا لیا اپنے سینے سے اور بوسا دیا اس کے بعد پھر آپ صف میں کھڑے ہوئے اب اس کے بعد جنگ ہوئی اور یہ تین تین نکلے اور تینوں کو قتل کر دیا گیا پھر اس کے بعد جنگ کی ابتداء ہوئی اب ادھر حت عبد الرحمن عبدعاف یہ بخاری شریف کی روایت حت عبد الرحمن عبدعاف جو ہیں وہ صف میں کھڑے ہیں اور آپ نے آجو یعنی آجو باجو دیکھا دائیں بائیں کہ آجو باجو میں کھڑا کون ہے میرے دائیں بائیں کون کھڑا ہے یہ دیکھا تو جب ادھر دیکھا تو ایک یعنی سارے تمام مسلمانوں میں سب سے کم عمر نوجوان لڑکا ادھر دیکھا تو ادھر بھی سب سے کم عمر نوجوان لڑکا دو نوجوان لڑکے یعنی ایک دم بلکل اس طرح نوجوان لڑکے تھے باقی سب بڑی بڑی عمر کے تھے اور سب یعنی ایسے بہادر کہ مارے تو گئے کام سے اب یہ دو جو ہیں وہ بلکل نوجوان سے لڑکے اب انہوں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اب یہ ٹینشن میں حتی عبد الرحمان ابن آف کہتے ہیں میں نے سوچا اے کاش کہ ان دو کی جگہ کوئی اور ہوتا یہ دونوں میرے پہلو میں ہیں ایک ادھر اور ایک ادھر دونوں نوجوان لڑکے ہیں اور کفار مکہ دیکھیں گے کہ یہ کمزور پہلو ہے یہ پہلو کمزور ہے کہ دو نوجوان ہیں یہ کیا لڑیں گے تو وہ زیادہ تر زور اسی یہاں پر لگائیں گے تو مجھے کو یعنی ان دونوں کو بھی بچانا خود کو تو بچانا ہی پڑے گا خود تو مقابلہ کرنا پڑے گا ساتھ میں ان دونوں کی بھی حفاظت مجھے کرنی پڑے گی تو یہ تو میں تھوڑا زیادہ خطرے میں آ گیا یہ سوچا کہتے ہیں اب یہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ادھر دائیں والے نے مجھ سے کان میں کہا چچا بتا ابو جہل کون ہے ان میں ابو جہل کون ہے چچا یہ بتا ابو جہل کون ہے عبد الرحمن ابن نوف کہتے ہیں یہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے ایسے لگ رہا تھا کہ اس کو پتا نہ چلے تو ادھر سے اس نے بھی کہا چچا میں نے کہا ہاں اس میں ابو جہل کون ہے یہ بھی ایسے پوچھ رہا تھا جیسے اس کو پتا نہ چلے دونوں نے آہستہ سے پوچھا چچا ان میں ابو جہل کون ہے پہچانتے نہیں تھے کہ ابو جہل کون ہے میں نے کہا کرو گے کیا ان دونوں نے کہا سنا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا بڑا دشمن ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے قتل کریں کہتے ہیں جب انہوں نے یہ جواب دیا تو مجھے اتمنان ملا میں نے کہا کہ ان دو کے جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنا اتمنان نہیں ملتا جتنا ان دونوں کی وجہ سے مجھے اتمنان ملا کہ ہاں بڑی بہذوری کی بات کی ان دونوں نے اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ خوف کی ضرورت نہیں کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہاتھ اٹھایا ایسے اٹھایا ابھی انگلی کے اور ابو جہل کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا تب تک دو دونوں وہاں پہنچ چکے تھے اور ایسا جھپٹے ابو جہل پر ایسا حملہ کیا جیسے چیل اور بعض جو ہے وہ چھوٹے سے چوزے پر مرگی کے بچے پر حملہ کرتی ہے کہتے ہیں ایسے اس پر جھپٹے اور دونوں نے اس پر حملہ کر دیا دونوں نے اس کو سلا دیا ہنے قتل کر دیا حالانکہ اس کی جان ابھی نکلی نہیں تھی بعد میں پھر جان نکلی جنگ کے بعد لیکن فیلحال اسے تو گرا دیا ابو جہل کھڑا نہیں رہا سکایہ سے وار کیا کہ ابو جہل گیا نیچے اور لوگوں نے تو سمد لیا کہ مر گیا لوگوں نے تو مان لیا کہ ابو جہل مر گیا برحال اب کہتے ہیں کہ جب دونوں نے حملہ کیا اب کفار مکہ نے ان دونوں کو گھیر لیا اور دونوں پر حملہ کیا اس میں سے ایک تھے حت معویز ابن افرا دیکھیں اس میں دو روایتیں ہیں دو روایتیں بخاری شریف کی روایت ہے اس کے مطابق یہ ہیں کہ یہ افرا ان کی ماں کا نام تھا افرا باپ کا نام تھا حارس حارس اور افرا اور ان کی ماہی کی طرف منصوب کیا جاتا ہے ان کو افرا کے دو بیٹے ان کی ماں کا نام افرا افرا کے دو بیٹے معاز اور معویز معاز اور معویز یہ بخاری کی روایت ہیں تو یہ دونوں بھائی تھے سگے بھائی افرا کے دونوں بیٹے انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا بخاری کے مطابق اور دگر کتابوں میں یہ آتا ہے دیگر روایاتوں میں یہ ہے کہ ایک معویز ابن افرا تھے افرا کا ایک بیٹا معویز حالانکہ دونوں بھائی تو تھے معویز بھی موجود تھے معویز بھی موجود تھے لیکن ایک اور تھے معویز ابن امر ابن جمو معویز ابن امر ابن جمو تو یہ معویز اور معویز ان دونوں نے مل کر معویز ابن افرا اور معویز ابن امر ابن جمو ان دونوں نے مل کر حملہ کیا اور ابو جہل کو گرایا اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تینوں شریک تھے ابو جہل کو مارنے میں تینوں نے حصہ لیا اب یہ تینوں یا دونوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا اب ان دونوں کو گھیر لیا ان میں سے جو معاذ ابن عمر تھے معاذ ابن عمر ان پر پیچھے سے اکرمہ جو ابو جہل کا لڑکا تھا اکرمہ بعد میں وہ بھی صحابی رسول ہیں ہاتھ اکرمہ رضی اللہ عنہ وہ بعد میں صحابی ہوئے لیکن فتح مکہ کے مند لیکن ابھی تو وہ حالت کفر میں تو اکرمہ نے پیچھے سے جو ہے وار کیا ان کے ہاتھ پر تو ان کا ہاتھ جو ہے کٹ گیا اور کٹ کر چمڑی لٹکنے لگی ہاتھ کٹ گیا پورا ہاتھ یہاں سے کٹا اور چمڑی کے ساتھ اب لٹکنے لگا انہوں نے تلوار جو ہے دوسرے ہاتھ میں لے لی اور لڑتے ہوئے ابتہ آپ کو بچاتے ہوئے پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر حاضر ہوئے یا رسول اللہ میرا ہاتھ کٹ گیا سرکان نے ابتہ لواب دہن لگایا اور ہاتھ کو جوائنٹ کر دیا لواب دہن لگایا اور ہاتھ کو وہاں ایسے لگا دیا تو ایسے جڑ گیا جیسے کبھی کٹا ہی نہیں تھا ہم تو یعنی اگر کٹے ہوئے کوئے جوائنٹ کر رہے تو ٹانکے کے نشان آتے ہیں نا لیکن وہاں تو کوئی نشان ایسے جوائنٹ ہو گیا جیسے اور یہ ہاتھ عثمان غنی کے زمانے تک زندہ رہے ہاتھ معافظ ابن عمر ابن جمعو اور تب تک زندہ رہے اور وہ ہاتھ ویسے ہی طاقتور رہا اس میں کبھی کوئی کمزوری نہیں آئی اللہ کے رسول نے اس ہاتھ کو جوائنٹ فرما دیا برحال تو یہ ہاتھ معافظ ابن عمر ابن جمعو تھے ہاتھ معافظ ابن عفرا ان کی شہادت ہو گئے انہیں شہید کر دیا گیا میدان بدر میں تو وہ شہید کر دیا گیا برحال تو اس طرح سے جنگ شروع ہوئی اور اس میں یعنی کہ بہت سے ایسے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے باز میں چل کر پورے لشکر اسلام کے سپاہ سالار عاظم سب سے بڑے سپاہ سالار خالد ابن ولی سے بڑے پورے لشکر اسلامی کے سپاہ سالار حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ اور یہ اشر مبشرہ میں سے ہیں دس جنت کی جن کو دس لوگ کے جنہیں جنت کی بشارت دی دنیا میں ان میں سے ایک ہیں انہوں نے اپنے باپ جرہ کو قتل کیا میدان بدر میں اپنے باپ جرہ کو قتل کیا حت عمر فاروق نے اپنے مامو آس ابن عمر کو قتل کیا اور اسی طرح سے اور بھی لوگوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا حت امیر حمزہ اور حت علی اور حت اعبیدہ ابن حارس انہوں نے جن تین کو قتل کیا وہ ان کے خاندان کے تھے ان کے رشتہ داروں میں سے تھے تو ان تینوں کو قتل کیا تو بہرحال اب یہاں پر یعنی جو مقابلہ تھا وہ رشتہ دار کا رشتہ دار سے لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر اور اس طرح سے قتل کیا ہاتھ ابو بکر صدیق اور عبد الرحمن ان کے بیٹے یہ بھی آمنے سامنے تھے ابو بکر صدیق جو ہے مسلمانوں کی طرف سے مومنین کی طرف سے اور عبد الرحمن یہ کافروں کی طرف سے کافر تھے اب اسلام قبول نہیں کیا تھا برحال ہاتھ ابو باس سرکار کے ششاں ہیں وہ سامنے کافروں کی جانب سے اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحال حانکہ سرکار نے جو ہے چند لوگوں کی نام بتایا تھے کہ ان کو میدانی بدر میں اگر یہ سامنے آ بھی جائے تو قتل مت کرنا ان میں سے ایک حضرت ابو باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے سرکار نے فرما کہ وہ آئین ہی لائے گئے ہیں انہیں زبزت سے لائے گیا تو ان کو قتل مت کرنا برحال اب یہ جب ہے جنگ بدر میں بہت سے ان کے سرداران جو بڑے بڑے سردار تھے وہ قتل کر دئیے گئے ابو جہل بھی گیا امیہ ابن خلف اور اتبا شہبا ایسے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ قتل کر دئیے گئے امیہ ابن خلف یہ وہ جو یعنی امیہ ابن خلف تھا بڑا موٹا تازہ تھا بھاری بھر کم بوڈی کا تھا یہ جنگ سے ویسے ہی بھاگ رہا تھا کہ بھئے مجھے تو جنگ کرنی نہیں ہے اور جنگ کروں گا کہ ہی مجھے قتل نہ کر دیا جائے تو اب یہ بھاگا عبد الرحمن ابن عوف جو تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اس کا یعنی کہ اس کی دوستی تھی معاہدہ تھا پہلے کے زمانے میں اس طرح کی معاہدے ہوا کرتے تھے آپس میں کہ بھئی ہم دونوں دوست آج کل تو ایسے دوستی ہو جاتی کوئی لکھا پڑی تھوڑی نہیں ہوتی ہے اس زمانے میں تو لکھا جاتا تھا باقاعدہ ہم دو دوست اسے کہتے تھے حلیف اسے کہتے تھے حلیف یعنی ایک دوسرے کے لئے قسم کھائی ایک دوسرے کے لئے قسم کھائی ایک دوسرے کو دوست بنایا اب یہ دوست کیسا بناتے تھے کہ بھر آج سے تو میرا دوست کہا ہاں تو میرا دوست اب یہ دوست ایسا قیدہ لکھ دیا جاتا کہ یہ دونوں آپس میں دوست ہیں اور اگر یہ کسی کو قتل کر دے یہ اگر کسی کو قتل کرے تو جو پیسہ جرمانہ یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو جو بھی جرمانہ آئے گا وہ میں بھروں گا وہ میں بھروں گا اور اگر یہ مر گیا یا میں مر گیا تو میرے مال کا وارث وہ بنے گا وہ مر گیا تو اس کے مال کا وارث میں بھروں گا یہ وراثت بھی اس میں آگے بڑھتی تھی ایسی دوستی ہوا کرتی تھی تو عبد الرحمن اور عمیہ ابن خلف میں دوستی تھی تو عمیہ ابن خلف نے کہا عبد الرحمن کسی بھی طرح مجھے بچا مجھے بچا لے اور کہیں مجھے بھگا دے حتی عبد الرحمن ابن آف نے کہا چلو ٹھیک ہے تو عمیہ ابن خلف اور اس کا لڑکا دونوں کو لیا حتی عبد الرحمن نے اور لے کے بھاگ رہے تھے کہ چلو میں تمہیں چھپا دیتا ہوں کہیں لے جا کر تو حتی بلال نے دیکھ لیا اور یہ عمیہ ابن خلف وہ شخص ہے وہ بندہ ہے کہ جو حت بلال کا پہلے آقا تھا مالک تھا وہ حت بلال کو عذیتیں دیا کرتا تھا مارتا پیٹتا تھا اسلام لانے کی وجہ سے مکہ میں آپ کو عذاب دیتا تھا سزائیں دیتا تھا ریت پر گھسیڑتا تھا سینے پر پتھرک دیتا تھا تو حضرت بلال نے دیکھ لیا عمیہ ابن خلف کو آپ نے آواز لگا عصابہ کو اے صحابہ اے مہاجرین و انصار آ جاؤ وہ دیکھو عمیہ ابن خلف اس کو چھوڑنا مت اگر یہ آج بچ گیا تو میرے کوئی چین نہیں ملے گا اگر یہ بچ گیا تو مجھے سکون نہیں ملے گا مجھے چین نہیں آئے گا یہ بچنا نہیں چاہیے اب عبد الرحمن ابن آف سے لے کر بھاگ رہے یہ ہے مٹا تاسا جلدی بھاگا بھی نہیں جا رہا اور اس کا لڑکہ بھی ساتھ میں تھا اب صحابہ کچھ صحابہ آگئے اور حت بلال کے ساتھ ساتھ حت بلال کے ساتھ ساتھ اب یہ پیچھے بھاگ رہے ہیں حت بلال صحابہ کے ساتھ بھاگ رہے ہیں اس کا پیچھا کر رہے ہیں اب عبد الرحمن ابن آف نے دیکھا کہ یہ لوگ قریب آگئے ہیں تو بیٹے سے کہا عمیہ ابن خلف کہے کہ تو ان کو روک تھوڑا مقابلہ کر تب تک تیرے باپ کو میں تھوڑا آگے لے جاؤں اس نے کہا ٹھیک ہے وہ رک گیا اور مقابلہ کرنے لگا تو اسے قتل کر دیا اور پھر پیچھا کیا تو اب قریب آگئے تو عبد الرحمن ابن آف نے کہا اب تو بچ نہیں سکتا ایک کام کا تو لیٹ جا سو جا نیچے زمین پر لیٹ جا اب وہ زمین پر لیٹا تو عبد الرحمن ابن آف اس کو اوپر لیٹ گئے اس کو پر ایسے جھک گئے اس کو اوپر ایسے ہو گئے تاکہ کوئی قتل نہ کرے عمیہ ابن خلف کو کوئی قتل نہ کرے لیکن تھا موٹا تو زیادہ سے بات اتنا موٹا ہے عبد الرحمن ابن آف نے اس کو چھپایا لیکن پیٹ تو ادھر سے سائٹ سے نظر آئے گا اتنا موٹا ہے کہ سائٹ سے پیٹ نظر آ رہا ہے اوپر سے تو چھپ گیا لیکن سائٹ کا یہ یہ حصہ موٹا یہ نظر آ رہا ہے تو ہتھ بلال اور صاحبہ نے اس کو ایسے نیزے اور تلواریں مار کر جو ہیں یہاں سے پیٹ میں مار مار کر اس کو قتل کر دیا برحال تو امیہ ابن خلف بھی قتل کر دیا گیا بڑے بڑے سرداران کو اس یعنی میدان بدر میں قتل کیا گیا ایک تھا ابو ذات القرش یہ بھی بخاری کی روایت ہے ابو ذات القرش ویسے نام تو کچھ اور تھا امر نام تھا لیکن جب آیا ہے میدان بدر میں اس کا لقب تاہہ کنیت تھی ابو ذات القرش تو کہتا ہے میں انا ابو ذات القرش میں ابو ذات القرش ہوں ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے حتہ زبر ابن عوام سرکار کی پھوبی صفیہ کے بیٹے ہیں حتہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی پھوبی ہیں ان کے بیٹے ہیں اور حتہ اسما کے شوہر ہیں حتہ عبقر صدیق کی بڑی بیٹی اسما ان کے شوہر ہیں حتہ زبر ابن عوام اور یہ جو ہے حتہ عائشہ صدیقہ کی بہن ہے اسما تو گویا کہ اسما سالی ہیں اور سالی کے شوہر ہیں یعنی سالوبائی ہوئے تو حتہ زبر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا میدان میں ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا میں ابو ذات القرش ہوں کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ پورے کا پورا سر سے پیر تک لوہے میں چھپا ہوا تھا پورا لوہاں پہنا ہوا تھا اس نے اس کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی سوائے دو آنکھ کے صرف دو آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی دو سراخ نظر آ رہے تھے اس کے سواء سر سے لے کر پیر تک لوہے میں ڈھکا ہوا تھا دیکھ نہیں رہا تھا کہتے ہیں میں آگے بڑھا میں نے کہا میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے حتی زباری بن عوام کہتے ہیں میں نے نیزہ سنبھالا اپنا اور نیزہ لے کر میں آگے بڑھا اور اس کی آنکھ کا نشانہ لے کر ایسا نیزہ مارا کہ ڈائریکٹ آنکھ میں اور وہ دھرام سے گرا کہتے ہیں جب وہ گرا تو میں نے کہا کہ چلو نیزہ نکال لیتا ہوں بخاری میں یہ پوری روایت موجود تو کہتے ہیں میں نے نیزہ کھینچا تو نکل ہی نہیں رہا تھا تو میں نے اس کے سینے پر اور اس کے سر پر پیر رکھا اور پھر پیر رکھا پھر کھینچا زور سے تو نکلا کہتے ہیں کہ نیزہ جو اس کی آنکھ میں دھس کر کھوپڑی پھاڑ کر وہ لوہے کی ٹوپی تھی اس کا اندر دھس گیا تھا اس کا اندر گز گیا تھا اتنی طاقت سے مارا ہوگا حالانکہ کوئی موٹے تازے باڈی بیلڈر نہیں تھے دبلے پتلے تھے بلکل دبلے پتلے لمبے تھے ہائٹ میں دبلے پتلے سے اور اتنی سی چھوٹی سی ڈاڑی تھی ہلکی سی اتنی یہاں آتی نہیں تھے ڈاڑی ذرا سی ڈاڑی یہاں آتی تھی چند بال تھے ڈاڑی کے پتلی سی ڈاڑی اور دبلے پتلے لیکن تھے بڑے بہادر اور یہ بہادری کبھی یعنی آپ کو میں تو سنا پر آنے پر آن تو میرے پاس تو بہت بات ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں بس بولتا چلا جاؤں ان سب کی باتیں ایسی ہوتی تو زبیر کی ماں صفیہ ہے نا انہوں نے ان کو مضبوط تھے دبلے پتلے لیکن مضبوط تھے کیوں مضبوط تھے بچپن سے ان کو بہت مارا ان کی ماں نے صفیہ نے بہت مارا اتنا کوٹتی تھی اتنا مارتی تھی کہ لوگ کہتے تھے مر جائے گا چھوڑ دے صفیہ کہتے ہیں نہیں مرے گا میری اولاد ہے کیوں اتنا مارتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ مضبوط بنے بہتروں مضبوط بنے تاکہ کسی سے بھی یہ پیچھے نا ٹیب تو یہ یعنی کہ اتنا بہتر ان کو ان کی ماں نے بنا دیا تھا برحال تو جنگِ یعنی کہ بدر میں آپ نے یہ نیزہ مارا اس کی نوک جو تھی انہی جسے کہتے ہیں نوک وہ نیزے کی جب کھیچ کر نکالا تو دیکھا نوک جو مڑ چکی تھی کروس ہو گئی تھی سیدھی نوک ہوتی وہ ٹیڑی ہو گئی تھی وہ لوہے پر لگنے کی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے زبیر یہ نیزہ مجھے دے دے یہ نیزہ مجھے دے دے کہتے ہیں سرکار نے وہ نیزہ اپنے پاس رکھا ایسے یعنی اس سے کچھ کرنا نہیں بس یہ حفاظت کے ساتھ اسے رکھا اپنے پاس ہمیشہ رکھا کہ یہ وہ نیزہ ہے جس سے زبیر نے جنگِ بدر میں ابو ذات القریش کو قتل کیا تھا تو اسے ساتھ میں رکھا ہتے سرکار کی وفات ہوئی تو پھر ہتے زبیر نے لے لیا صدیق اکبر خلیفہ ہوں تو انہوں نے کہا اے زبیر وہ نیزہ مجھے دے دینا ہاں وہ نیزہ مجھے چاہیے میں اپنے پاس رکھوں گا یادگار کے طور پر یہ نیزہ کیوں رکھا جا رہا ہے اپنے پاس یادگار کے طور پر کہ یہ یادگار نیزہ ہے تو انہوں نے ہتے ابوکر صدیق نے رکھا پھر آپ کی وفات ہوئی تو ہتے زبیر نے پھر لے لیا میرا نیزہ تو کہتا ہے کہ ہتے عمر خلیفہ ہوں تو میں نے کہا زبیر وہ نیزہ مجھے دینا میرے پاس رہے گا ہتے زبیر نے ان کو دے دیا پھر ہتے عثمان غنی پھر ہتے علی یہ یعنی سب کے پاس یادگار کے طور پر رہا پھر اس کے بعد ہتے عبدالعب نے زبیر کے پاس گیا برحال تو یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو کسی سے منصوب تو وہ چیز یادگار کے طور پر رکھنا یہ حضور کی اور خلفہ راشدین کی سنت ہے اگر ہم اپنے پیر کی ٹوپی امامہ یا ان کا کرتا وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز اگر سنبھال کر یادگار کے طور پر رکھیں کسی بزرگ کی کسی عالم کی تو یہ سنت ہے یا کوئی ایسا کام کیا ہو جیسے انہوں نے مثلا کے طور پر کوئی کتاب لکھی کسی نے اور اس کتاب کو جس کلم سے لکھا گیا آپ نے وہ کلم خرید کر رکھ لی آج کل لوگ جو نا کرکیٹ کے بیٹھ خریدتے ہیں ہا نا ٹی شرٹ کسی نے پہنی یا لباس کپڑا پہنا فلموں میں وہ خریدتے ہیں ہم بہنگے بہنگے لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ کروڑ میں خریدتے ہیں اور حفاظت سے رکھتے ہیں کیا یادگار اس سے فلانے سینچوری ماری تھی یہ بال ہے جس سے اس نے اتنی وکیٹ لی تھی وغیرہ وغیرہ تو وہ لوگ تو ایسے یعنی دنیا بھی یعنی کہ حیثیت سے رکھتے ہیں ہم دینی حیثیت سے یادگار کے طور پر رکھیں تو رکھ سکتے ہیں اور اس دن روایاتوں میں آتا ہے کہ اس دن اللہ کے رسول نے فرمایا حت زبیر عبید عوام نے زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا پیلے رنگ کا زرد رنگ کا امامہ پہنا تھا سرکار فرماتے ہیں زبیر آج جتنے فرشتے میدان بدر میں آئے ہیں سب نے تمہارے امامے جیسا امامہ پہنا ہے تمہارے رنگ کے امامے جیسا امامہ پہنا ہے سب نے سارے فرشتوں نے بھی زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا یہ یعنی کہتے ہیں زبیر عبید عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں تو بہرحال پھر سرکار یعنی جب جنگ ختم ہوئی چودہ صحابہ اکرام شہید ہوئے چودہ ان میں سے چھے صحابہ مہاجرین تھے باقی انصار میں سے تھے تو چودہ صحابہ شہید ہوئے ستر کفار مارے گئے ستر کافر قتل کیے گئے اور ستر کو قیدی بنا لیا گیا ستر کافروں کو قیدی بنایا گیا اور پھر جو ہے انہیں سرکار نے وہاں تین دن تک پڑاؤ کیا قیام کیا ادھر مکہ میں جب خبر پہنچی ہے نا تو ماتم اے سارے جو ہے رو رہے تھے اور سارے لوگ باقی سب تو کفار بھاگ گئے ستر گرفتار کر لیے گئے باقی سب بھاگ گئے اور بھاگ کر اپنی جان بچائی اور ادھر جو ہے یہ ستر افراد وہ تھے جو قیدی بنائے گئے ستر کو قتل کر دیا گیا سرکار نے تین دن میدان بدرے میں قیام فرمایا تین دن رکے تیسرے دن جو ہے آپ نے کہا کہ چلو اب یہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو سرکار کچھ دیر آگے چلے اور سرکار نے حکم دیا کہ بھئی یہ سارے جو کافروں کے جو سردار ہیں باقی سب کو تو ایسے کھڑا خود کا اندر ڈال دو باقی جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو ایک کوئے میں بدر کا ایک کوئے اس میں ڈال دیا جائے تو سب کو گھسیٹ گھسیٹ کر کوئے میں ڈالا گیا ابو جہل کو بھی ڈالا گیا اچھا وہ ابو جہل کی ایک بات بتناہ رہ گئی کہ ابو جہل یعنی کہ حبلہ ہوا گر گیا ایسے پڑا ہوا تھا جنگ ختم ہوئی اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر دیکھا ابو جہل کا کیا ہوا ابو جہل کا کیا ہوا تو حد عبدالعب مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہا ٹھیک ہے میں دیکھ کر آتا ہوں آپ گئے اور جب گئے تو ابو جہل کی سانسیں چڑ رہی تھی ابھی ابو جہل کی سانسیں چڑ رہی تھی اسی سکرا تھا ایسا یعنی کہ تو عبدالعب نے مسعود گئے اور جا کر اس کے یعنی کہ سینے پر چڑ گئے اور کہا کہ تو ابو جہل ہے اس کی ڈاری پکڑ کر تُو ابو جہل ہے تو اس نے کہا کہ اس میں کون سی یعنی کہ کوئی تعجب کی بات بڑی بات نہیں ہے کہ قوم کے لوگوں نے یعنی کچھ لوگوں نے مجھے قتل کر دیا میری قوم کے لوگوں نے مجھے قتل کیا اس میں کوئی بڑی بات تو تاجب کی بات نہیں ہے لیکن اس کی ایک تمنا دیکھیں ابو جیل کی ایک آش کے مجھے میری ٹکر کے لوگوں نے قریش کے لوگوں نے لوگوں نے مجھے قتل کیا ہوتا جن لوگوں نے قتل کیا وہ تو کیا تھے انساری تھے کسان کی اولادیں انساری تھے مدینہ کے لوگ تو کہتا ہے اگر قریشیوں نے قتل کیا تھا بڑے لوگوں نے قتل کیا ہوتا تو لگتا کہ سردار قتل ہوا ہے یا کسان کی اولادوں نے قتل کیا یہ تھوڑا سا مجھے مزانی آیا ہے مرتے مرتے بھی کہہ رہا ہے کہ یہ مزانی آیا ہے تو کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے عبداللہ ابن مسعود نے اس کو قتل کر دیا اس کی گردن جو ہے الگ کر دی اور پھر گردن لے کر آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس کا سر لے کر آئے کہ رسول اللہ ابو جہل جو قتل کر دیا گیا تو یہ سب کو گھسیٹ گھسیٹ کر اس کوئے میں ڈال دیا گیا عبداللہ ابو جہل عمیہ ابن خلف کو جب کھینچا جانے لگا گھسیٹ نے کے لئے کھینچا تھا موٹا تازہ تین دن پڑا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے جو نا بلکل ڈھیلا ہو گیا تھا اس کی باڈی جو نا وہ ڈسپوز ہونے لگی تھی تو ہاتھ کھینچا تو ہاتھ الگ ہونے لگا الگ ہونے لگا ٹانٹیا پیر کھینچا تو وہ الگ ہونے لگا تو صاحبہ نے اس کے رسول اللہ یہ تو الگ ہو رہا ہے اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگیں اس کی باڈی بلکل خراب ہو چکی ہے سرکار نے فرما اس کو وہیں پر اس پر مٹی ڈال دو اس کو وہیں پر جہاں پڑا ہوا ہے وہیں پر اوپر مٹی ڈال دو وہیں پر اس کو مٹی ڈال دی گئی باقیوں کو کوئے میں ڈال دیا گیا پھر سرکار وہاں اس کوئے پر پہنچے اسے کہتے ہیں قلیبِ بدر یعنی بدر کے کوئے کی جو کنارہ تھا وہاں پہنچے اور پہنچ کے پھر سرکار نے فرمایا کہ اے فنا اے فنا ابن فنا یعنی کہ نام لے لے کر اے عطبہ ابن ربیہ اے شہبہ ابن ربیہ اے عمر ابن حشام یعنی کہ ابو جہل اور وغیرہ وغیرہ سب کے نام لیے اور فرمایا کہ کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچ پایا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تم نے سچا پایا میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچ پایا میرے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا ہوا کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچ پایا اب یہ سرکار ان سے کلام کر رہے حتی عمر ارزت کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مر گئے یہ تو مر گئے کیا مردے آپ کس سے بات کریں مردوں سے کیا وہ بھی سنتے ہیں بخاری کی روایت سرکار فرماتے ہیں اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے مطلب مردہ بھی سنتا ہے کفار کے مردے بھی یعنی مردے سنتے ہیں چاہے وہ کفار کے ہو چاہے مومنین کے ہو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ میت ہماری آوازیں سنتی ہیں ہماری باتیں بھی سنتی ہیں یہاں تک کہ اس کی سننے کی جو طاقت ہے وہ تو زیادہ بڑھ جاتی ہے کیسے؟ اللہ کے رسول اشارت فرماتے ہیں حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم مردوں کو دفن کر کے لوٹتے ہو تو وہ تمہارے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے جوتوں کی چپل جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے یعنی تم جا رہے ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ جا رہے ہیں سب وہ آہٹ بھی سنتا ہے اب اگر کوئی مساگتر پر وہاں چل رہا ہو تو ہمیں اس کی آہٹ نہیں آتی ہم زندہ ہیں تو ہمیں نہیں آتی لیکن آپ قبرستان میں داخل ہوئے مردے کو پتہ چل جاتا ہے اس سے آواز آ جاتی ہے کوئی آ رہا ہے اور پھر وہ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ کون آ رہا ہے یہ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ کون آیا اور جس کا جس کا رشتہ دار آتا ہے وہ تو خوش وہ خوش اور جس کا کبھی نہیں آتا وہ غمگن اب یعنی کہ آپ اپنی زبان میں سمجھ لیں کہ بھئی یعنی وہ افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہے افسوس میرے گھر والے تو آتے ہی نہیں ہیں ان کو تو فرصت ہی نہیں میرے لیے کہ وہ آئیں مجھے آ کر یعنی کہ تھوڑا سا حصال سواب کر جائے میری قبر پر آئے انہیں تو فرصت ہی نہیں اور جس کے آتے ہیں وہ تو خوش ہو جاتے ہیں دیکھتے بھی ہیں اور آوازیں بھی آہد بھی سن لیتے ہیں سرکار نے فرمایا اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے مطلب یہ آوازوں کو سنتے ہیں برحال اس پر ایک ہتھ آئیشہ کی حدیث ہے اس پر پھر کبھی میں بات کروں گا انشاءاللہ وہ بات میں پھر کبھی برحال تو یہاں جو ہے اس طرح سے جنگ بدر میں جو ہے کا یہ سارا واقعہ تھا اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ وقت وقت پر کچھ باتیں میں پھر عز کرتا رہوں گا یہاں جو ہے ایک یعنی آخری بات یہ کہ جنگ بدر کے جو ستر قیدی بنائے گئے تھے سرکار نے صحابہ سے بعد میں مدینہ لوڑ گئے تین دن کے بعد اب مشورہ کیا گیا کھانا پینا سارا انتظام مسلمان کرتے تھے اب ان کا کیا کیا جائے حت عمر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ جس کا جو رشتہ دار ہو وہ اسی کو قتل کرے یعنی یا رسول اللہ آپ کے رشتہ دار میں عباس ہیں اور کوئی ہیں تو آپ ان کو قتل کیجئے عبورعاص سرکار کے داماد ہیں حت زینب کے شوہر عبورعاص ہیں تو آپ عبورعاص جو آپ کے داماد ہیں ان کو اور عباس جو آپ کے چچا ان کو قتل کیجئے میں میرے رشتہ دار کو قتل کرتا ہوں ابو بکر اپنے رشتہ دار عبد الرحمان بیٹا ہے اسے قتل کریں فلاں فلاں کو قتل کریں یعنی ہر کوئی اپنا رشتہ دار لے اور اسے قتل کریں اور حت اوب بکر صدیق اور دیگر لوگوں نے رائے دی کچھ لوگ اس طرف تھے حت عمر کی طرف کیا بھائی قتل کر دیا جائے حت اوب بکر صدیق نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ کچھ فدیہ لے کر کچھ مال لے کر چھوڑ دیا جائے اور بھی سارے لوگ تھے انہوں نے بھی کہا ہاں یہ بات سہی ہے مال لے کر چھوڑ دیا جائے تو کچھ کے دل میں جو منافقین تھے ان کے دلوں میں تلالچ تھی وہاں بدر میں تو کوئی منافق موجود نہیں تھا وہ تو سارے تین سو تیرہ مخلص صحابہ لیکن یہاں کچھ منافقین جو مدینے میں تھے انہوں نے بھی اسرائے کو پسند کیا گیا ہاں مال لے کر چھوڑ دیا جائے مال آئے گا نا ہاں تو ہم کو ملے گا مال لے کر چھوڑ دیا جائے مال اگری میں تو اب جو ہے سرکان نے بھی ابو بکر صدیق کی رائے کو پسند فرمایا حالانکہ بعد میں قرآن میں آیت مبارکہ نازل ہوئی آگے چل کر پھر آئے گی وہ آیت تو اللہ نے فرمایا یعنی حت عمر کی رائے کے موافق اللہ نے قرآن میں آت نازل فرمائی کہ حت عمر کی رائے برابر تھی کہ قتل کر دیا جانا چاہیے جو بھی قیدی ہو اسے کیا کر دیا جاتا قتل کر دیا جاتا یہ زیادہ اچھا یہ افضل بات تھی افضل بات تھی لیکن اگر نہیں کیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن قتل نہ کرنے قتل نہیں کیا حضرت ابو بکر کے مشورے پر اگر چھوڑ دیا فدیہ لے کر تو اس کا فائدہ کیا ہوا ان میں سے بہت وہ ہیں جو قتل کر دیا جاتے لیکن قتل نہیں کیے گئے بعد میں مسلمان ہوئے جیسے حضرت عبد الرحمن مسلمان ہوئے ابو العاص مسلمان ہوئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ مومن ہوئے سیدنا عباس سرکار کے چچا وہ مومن ہوئے اگر قتل کر دیا جاتے تو سب حالت کفر میں چلے جاتے لیکن یہ کہ برحال افضل یہ تھا یعنی افضل کام یہ ہے کہ قتل کیا جائے لیکن قتل نہیں کیا گیا اس پر بھی کوئی خرابی نہیں اچھی بات ہے برحال لیکن افضل نہیں اچھی بات ہے لیکن افضل نہیں ہے برحال سرکار نے سب سے فدیہ لیا اب کچھ ان میں سے وہ تھے جو رقم نہیں دے سکتے تھے تو سرکار نے فرما تم نہیں دے سکتے تم کو لکھنا پڑنا آتا ہے کہاں آتا ہے کہاں ٹھیک ہے انسار کے یعنی مدینہ کے دس لوگوں کو یا دس بچوں کو دس لوگوں کو لکھنا پڑنا سکھا دو تم آزاد یہ تمہارا فدیہ تم کو نہیں آتا یعنی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تم دس لوگوں کو لکھنا پڑنا سکھا دو تم آزاد ہو اس طرح کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا اور کچھ لوگوں کو جو ہے فدیہ لے کے مال لے کر اس میں ہاتھ عباس ہیں ہاتھ عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے یہ جنگ بدر کے لیے آئے تو میں نے تو اپنے اونٹ بھی زبا کر کر کے کھلائے ہیں اور سارا مال خرچ کیا تو اب میرے پاس نہیں ہے اچھا آپ یہ چاہتے ہیں تم میرا بھتیجہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرا بھتیجہ ہو کر یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے مکہ میں چندہ ہو کہ بھئے عباس کو چھوڑانا ہے چندہ دو چندہ دو کوئی ایک روپیہ دے کوئی دو روپیہ دے اور چندہ کر کے رقم جمع کر کے مجھے چھوڑوایا جائے تم یہ چاہتے ہو کہ میری شرم یعنی کہ بے عزتی ہو سرکرانے فرم ابباس اے چچا یہ بتاؤ جب آپ آئے تھے جنگ بدر کے لیے تو آپ نے تھوڑا سا مال چار سو دینار چار سو سونے کے سکے اپنی بیوی امہ فضل ہاں اپنی بیوی امہ فضل کو تنہائی میں دیئے تھے کمرے میں بند کمرے میں چھپکے سے دیئے تھے کہ اس کو سنبھال کر رکھ اگر میں لوٹ آیا تو میں لے لوں گا میں دیکھوں گا کیا کرنا ہے لیکن اگر نہ لوٹا قتل کر دیا گیا جنگ میں تو پھر فلاں فلاں کا کرزہ ہے وہ دے دینا اور باقی سے تو اپنا خرچ یعنی گزارا کر لینا آگے کی زندگی گزار لینا تو وہ کہاں وہ رکم کہاں حد ابباس یہ سرکار نے وہ بات بتائی جو ابباس نے اپنی بیوی سے اندھیرے میں رات میں بند کمرے میں مکہ کے بھی کسی آدمی کو نہیں پتا مدینے میں بیٹھ کر سرکار نے وہ بات بتا دی تو ابباس مان گئے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے عام نہیں ہے اللہ کا سچا نبیو رسول ہے کہ علم غیب بتا رہا ہے غیب کی بات بتا رہا ہے اور پھر اسی وجہ سے ایمان بھی دل میں آ گیا یہ اور بات ہے کہ اظہار بات میں کیا اظہار بات میں کیا لیکن ایمان تو دل میں آ چکا تھا برحال اسی طرح سے بہت سے حتی ابباس اور ان کے ایک رشتے دار تھے اور ان کا غلام تھا تینوں کا فدیہ حتی ابباس سے دلوایا گیا کہ آپ کو دینا پڑے گا حتی ابباس کو باندھا گیا تھا نا مزید نبی میں سارے قیدیوں کو رکھا گیا اور باندھا گیا تھا بہت حتی ابباس کہتا ہے عمر تھوڑا دھیلا بہت ٹائٹ کر حتی ابباس نے کہا میں تو ٹائٹ باندھوں گا اے بالکل کوئی رہا تھا ہے کس کے باندھ دیا وہ کراہ رہے ہیں حتی ابباس کراہ رہے ہیں تو اب سرکار حجرے میں ہیں مسید نبی میں سارے قیدی ہیں حتی ابباس کو نین نہیں آ رہی کراہ رہے ہیں اتنا ٹائٹ باندھا حتی امن نے اب ادھر جو ہیں سرکار کو نین ہے تھوڑی دیر میں باہر نکلتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں تھوڑی دیر میں پھر باہر آتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں سرکار بیچین ہے تو انساریوں کو لگا کہ سرکار اپنے چچا کی وجہ سے پریشان پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہے یعنی آپ پریشان ہیں تو کہا وہ ہاتھ اتنے یعنی کہ باندھے گئے ہیں اب باس کو تم میرا چچا ہے وہ تکلیف میں مجھے کیسے نہیں دا سکتی ہے تو انسانیوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے بندن کو یعنی ڈھیلا کر دیتے ہیں سرکار نے کہا صرف انہی کو نہیں اگر چھوڑنا ہے اور ڈھیلے کرنا ہے تو سب کے کرو ورنہ پھر کسی کے مت کرو یہاں بھی انصاف سب کے کرو بہرحال سب کے بندروں کو ڈھیلا کر دیا گیا سارے قیدیوں کے اور اس کے بعد حتی عباس نے فدیہ ادا کیا اور لوگوں نے بھی فدیہ ادا کیا اور خالد ابن ولید کے بھائی تھے ولید ابن ولید انہوں نے بھی فدیہ ادا کیا بعد میں اسلام قبول کر لیا لیکن پہلے فدیہ ادا کیا تو بہرحال اس طرح سے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے فدیہ ادا کر کے کچھ لوگ جو ہے مکہ بھی لوٹے ان میں سے ابو العاص جو سرکار کے داماد ہیں حت زینب سرکار کی بیٹی کے شوہر یہ مکہ میں تھی اور یہ جنگ بدر میں قیدی بنا لیے گئے تو حت زینب نے ایک ہار بھیجا فدیہ کے لیے کہ میرے پاس مال تو نہیں ہے یہ ہار ہے اور یہ ہار سیدہ خدیجہ ماں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا تو خدیجہ نے دیا تھا حت سیدہ خدیجہ نے دیا تھا سرکار کے سامنے وہ ہار آیا کہ میرے شوہر ابو العاص کو چھوڑنے کے لیے ان کے فدیہ کے طور پر میں نے ہار بھیجا آپ میرے شوہر کو چھوڑ دیں تو جب وہ ہار آیا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آگئے صحابہ بھی زارکتہ رونے لگے سرکار کو حت سیدہ خدیجہ کی یاد آگئی تو سرکار نے فرما کہ یہ خدیجہ کا ہار ہے اگر تم کہو تو یہ ہار اسے واپس میری بیٹی کو واپس کر دیا جائے بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا گیا اس یعنی کہ ان کا فدیہ کیا تھا کہ ابو العاص لو یہ ہار لے جاؤ میری بیٹی کو دے دینا اور تمہارا فدیہ یہ ہے کہ میری بیٹی کو سعی سلامت مدینہ بھیج دینا سعی سلامت مدینہ بھیج دینا کہا ٹھیک ہے اب ابو العاص جو ہے وہ گئے اور جا کر انہوں نے حد زینب کو مدینہ بھیجوا دیا آرام سے یعنی کے واپس بھیجوا دیا بعد میں ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے وہ بھی صحابی رسول ہیں لیکن یہ بھی حالت کفر میں تھے بہرحال تو اس طرح سے یہ جنگ بدر کا سارا واقعہ پیش آیا تھا اگر کچھ باتیں ہوئی تو انشاءاللہ آئندہ سنڈے اور آگے کی بھی تفسیر جو انشاءاللہ آئندہ اتفار میں بیان کی جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ